بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ لَعَلَّكَ انْ تُفْلِحُونَ قَدَقَ اللَّهُ مُولَانَ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ مُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِلَّهُ الَّذِينَ آمَلُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُونَ تَسْلِحُمَا سَارے احباب ملکے غزیبار تحدر کریں السلام دون عز wrong رسول اللہ اَسْلَاكُوا عَلِهِ وَالْنَبِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں درخت لگتا ہے سبحان الله درخت تو لگاتے رہتے ہیں کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جنت کی زمین کو بھی بڑھا لیں سبحان rearrا ابھی سوچا ہے ہم نے کہ جنت کی زمین کو بھی بڑھا لیں درخت بڑھتے جائیں زمین نہیں بڑھاتے ہم شیخ عبدالعزیز دباہ مگر بھی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر جنت کی زمین بڑھانا چاہتا ہے تو پھر عمر وصطفیٰ کی ذات پہ درود بڑھا سبحان اللہ درود پڑھنے سے جنت کی زمین بڑھا چاہتا ہے اس لیے سارے ملکے پڑھیں صلاح صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لینے نور کا آیا تعالی نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تعالی نور کا سبحان اللہ اور باغ تیبا میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ تیبا میں سہانا پھول پھولا نور کا صدقہ لینے نور کا اور تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ جانا پھولا نور کا دور کا تیری نسلے پاک میں ہے آج کوئی کہندہ ہے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہندہ ہے حضور نور بند کے آئینے کے نہیں آئینے جگڑے پا کے پھر دینے میں کیا ذرا اللہ دی بار گا دے بھی چھو پچھئے یا اللہ تم فرما دے معبولوں کی بنا کے بیجائی جدو اللہ دی بار گا دے اندر سوال کیتا اللہ فرما دے قد جا آکم من اللہ نور فرمایا میں اپنے معبولوں نے نور بنا کے بیجائے میں کیا سونا پہ جنوالا تا فرما دا پہ نور بنا کے بیجائے ذرا آنا لے روئی پچھ لئیے کہ اللہ نے کی بنا کے بیجائے جدو حضور دی بار گا دے اندر گئے جا کے عرض کی تھی سونا تو سو فرما اللہ نے کی بنا کے بیجائے آقا کریو فرما دے لے تجاہ اول ماں خلا کرنا ہو نوری سونا فرما دا میں اللہ نے نور بنایا ہے تے سب تو پہلے کہنات دی کوئی شائع بھی نہیں سی اللہ نے میں اپنے نور دے وچو پیدا فرمایا ہے میں کیا ذرا ہوں جسے جسے اممہ پاک دے کول تشریفی آئے نے ذرا اممہ پاک دے کول پوچھئے اممہ تو ساں دسا اوچا میرے نب نے میرے معبولوں کی بنا کے بیجائے اممہ جان فرما دے نے آقا فرما دے نے خارا جا کے ہم نہیں نور میں اللہ نے میرے وچو نور نور پیدا فرمایا ہے میں کیا ہے بندیاتوں تو حضور نبی قیم علیہ السلام دی ذات دے بارے پہا کہنا ہے آل حضرت نگل مقا چھڑی فرمایا ایک گہندے نے کہ حضور نور بند کیا ہے کہ بشر بند کیا ہے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے سب گرانا لہا لہا لکا اور میں گدا تو بادشاہ ہم گدا تو بادشاہ گڑ گدا بن کیا ہے اس حرے مل کے پڑو کہ میں گدا تو بادشاہ بردیر یا لہا لکا سبح تیوہ میں ہوئی بٹتا ہوا لہا لہا لکا عزیزانِ گرامی اللہ جللہ وآلہ کے حمد و سلام پیر حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور نیاز مندیوں کا خیراج پیش کرنے کے بعد خالقِ قدوس کی بارگاہ میں فریاد ہے خالقِ مطلق ہم سب قبل بیٹھنا ذکر اذکار کرنا خصوصاً بالخصوص بھائی محمد شفیق صاحب کا اپنے گھر میں حضور کے اس سونے جشن کو سونے ملانِ مصطفیٰ کو سجانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما کے حجرِ جزیر اللہ فرمائے بھائی جان کے دل کے اندر جتنی نیک جیز خواہشات ہیں درمیگر کوئی پریشان ہے اللہ رب العالمین اپنے سونے کے ملان کا صدقہ تمام نیک جیز خواہشات کو پورا فرمائے عزیزانِ محتشم میرے اور آپ کے نجبال آقا نے فرمایا کتاب میرے بعد قبلہ اکتی صاحب صلی اللہ عنہ کے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِذَا مَرَرْتُم بِرِيَازِ جِنَّةَ فَقْتَوْا فرمایا میرے غلاموں جب جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو اپنا حصہ خالیا کرو جب جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو اپنا حصہ خالیا کرو اپنا حصہ لے لیا کرو اپنا حصہ چک لیا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت ہم تو زمین پہ رہنے والے ہیں ہم نے تو جنت کو دیکھا ہی نہیں ہے آپ نے فرمایا تو ہم نے مان لیا یا رسول اللہ وآلہ یا عزو جنہ یا رسول اللہ سونا اے ترساؤ جنت ہے کی تے سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں کہ تو گھر نہیں یا رسول اللہ یہ تو فرمائیں کہ جنت کہاں ہے سونا آپ نے کیا دیا ہم نے مان لیا لیکن یہ جنت کی کیاریاں حضور جو فرما رہے ہیں یہ کون سی ہیں وآلہ یا عزو جنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کونسی ہیں کہ جہاں سے ہم نے اپنا حیثہ لینا ہے میرے اور آپ کے رجبال آقا نے فرمایا ذرا امتی سن فرمایا بجالی سن ذکر فرمایا بندے ذکر کی جو محفظے ہیں یہ جنت کی کیا سیاں سبحان اللہ اب جس بندے کا جتنی دیر چی چاہتا ہے وہ جنت میں رہنا چاہتا ہے حضور کے ذکر کی محفظے ہیں اب یہ ہمارے اوپر ہمارے اوپر depend کرتا ہے کہ ہم کتنی دیر جنت میں رہنا چاہتے ہیں حضرت سوریمان علیہ السلام نے اپنے گھر کو جنت یوں بنایا ہوا تھا کہ آپ نے گھر کے سارے اتنے بھی فرد ہوتے تھے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی کہ اتنا ٹائم آپ نے اتنا ٹائم آپ نے سب نے ذکر الگ لگ کرتے رہنا ہے تاکہ سارا دن ساری رات گھر میں یہ جنت بنا رہا ہے سارا دن اللہ چاہتا تو ہمیں دکھا سکتا تھا اللہ چاہتا تو ہمیں بھی جب میں دکھا سکتا تھا مگر کیوں نہیں دکھلایا اس لیے اے بندے تیری آنکھیں دھوکھا کھا سکتا تیرا دماغ دھوکھا کھا سکتا ایسا ہوتا ہے ہم دیکھتے دور سے انسان بند آرہا لیکن جب قریب آتا وہ نہیں ہوتا ہماری آنکھیں دھوکھا کھا سکتا squ杯 ہماری سوچ ہماری دماغ یہ فرمایا دھوکھا کھا سکتا ہے اس لیے تمہیں جنت کو نہیں دکھایا کہ کئی دھوکہ نہ کھا جاؤ مصطفیٰ کریم کی زبان سے فرمایا کوا جو ہے کہ مصطفیٰ کی زبان بنے اس لیے مبایدگی کو علی الحوا انہوہ اللہ وہنیوہا سادہ تجبہ یوں کہے کہ سون نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن سون نبی کی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہو تا بیان چکا اس لیے اللہ نے مصطفیٰ کریم کی زبان کو نسیلہ بنا دیا کہ مصطفیٰ آپ فرما دے اے امام نبیہ آپ فرما دے کہ سون نبی کی زبان ساڑھے واسطے کہ سون نبی آپ اپنی زبان سے فرما دے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ تشریف لے آئے تشریف نے آگے لے آئے فرمایا یا رسول اللہ فرمایا مجالی سوزکر فرمایا ذکر کی جو محافن ہے ذکر کی جو مجمسی ہے فرمایا یہ جنت کی کیاریاں ہوا کرتا ہے یہ جنت کی کیاریاں ہوا کرتا ہے اور یہ ایسے نہیں فرمایا امداللہ ملائک وفی روایت فرمایا اللہ کے فرشتے اس کی تلاش میں رہتے ہیں سبحانہ اللہ یوں نہیں کہہ رہے ہیں فرمایا اللہ کے فرشتے اس محافل کی تلاش میں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں فرمایا وہ گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں یہ مسجد میں جائیں یہ خانہ کعبہ میں جائیں یہ حضور کی روزہ پہ جائیں فرمایا ہاں ہاں میرے امدی وہاں بھی جاتے ہیں لیکن یہ گلیوں میں تلاش کرتے ہیں صورت کیا تلاش کرتے ہیں فرمایا یہ اللہ کے حبیر ان کے ذکر کی محفل کو تلاش کرتے ہیں اور جب کسی ایک کمن جاتی ہے جب کسی ایک کو مل جاتی ہے جب کسی ایک فریشتے کو یہ ذکر کی محفر مل جاتی ہے پھر میں وہاں پہنچ کر کے وہ دوسروں کو بلاتا ہے آج ہم ہم قیم ذکر کی محفر سجادتے ہیں دوسروں کو کیوں بلاتے ہیں اسی لیے بلاتا ہے اور یہ بلانا عام نہیں ہے یہ بلانا فریشتوں کی سنت ہے یہ بلانا فریشتوں کی سنت ہے ایک فریشتہ جب ذکر کی محفر پہنچتا ہے وہ پہنچ کر کے دوسروں کو بلاتا ہے اور جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے یہ ایسے نہیں پولتا حدیث سے کچھ ہی ہے فرمائے آنا مہاہو ایزا زاکرانی آنا مہاہو ایزا زاکرانی فرمائے آئے میرے بندے جب تُو ذکر کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہو جاتا ہوں سبحان اللہ فرمائے یہ جنت کی کیانی میں بیٹھ کے یہ ذکر کی محفل میں بیٹھ کے جب ذکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے تُو ذکر کرتا ہے یہ تیرا ذکر کرنا اکیلے کا ذکر کرنا رہی ہوتا اللہ معاہو ایسا شاکرانی جب تم بیعت پر اکیلہ ذکر کرتا ہے میں تیرے ساتھ ہو جائے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے ایک عوام ذکر کرنے والا ہو اللہ فرماتا ہے وہ ذکر کرے میں اس کے ساتھ ہو جاتا وہ فرمایا جب تم میرا بندہ ہو میں راب ہو کے تیرا نام بلند کر دیتا ہوں کتنی مزید کی بات ہے بندہ ہو کے راب کا ذکر کرے راب فرماتا ہے میں راب ہو کے میں تیرا نام بلند کر دیتا ہوں اور فرمایا جب تم اپنے جی میں اپنے قلب میں اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنی شان کے لائے کو اپنے جی میں تیرا ذکر کرتا ہوں اللہ ہوا خواہ جب بندہ ذکر کرے اپنے دل میں اللہ فرماتا ہے اپنی شاند کے انتاوے کا اپنے جی میں تیرا ذکر کرتا ہوں تیرے نام کو بلند کرتا ہوں اور جو ایسا زاکر بن جائے جو ایسا زاکر بن جائے کہ اپنی میں کو بٹا کے اس کو ہو جائے پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل جیرے پہ جریف فرمایا میں اس بندے سے محبت بھی کرتا ہوں اللہ میرے لیے کیا حکم ہے فرمایا جبرائیل تیرے لیے حکم یہ ہے کہ کیوں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں کوئی بات نہیں ہم کافی لوگ ہیں ہم کافی اور توفیق ان کو ملتی ہے وہی جنت کی کیاری میں بیٹھا ہے یہ ذکر کی محفظ جنت کی کیاری ہے یہ جس کے نشید میں ہوتی ہے وہی بیٹھتا ہے ہر کوئی جنت میں ہر کوئی جنت میں تو جہاں جس کو مجھے سر ہے وہی پہ بیٹھا ہے ہمیں یہاں مجھے سر آگے ہیں تو کہاں ہے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں رب جلیل میرے لیے کیا حکم ہے فرمایے تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر یا اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں اب کیا حکم ہے فرمایے جبرائیل اب آشمال کی تمام مخلوق کے اندر اعلان کر دے رب اس سے محبت کرتا ہے ساری مخلوق محبت یا اللہ سب کو اعلان کر دیا فرمایے جات زمینوں پہ بھی اعلان کر دے کہ جہاں کہیں کوئی بیٹھا ہے میرے اس بندے سے وہ محبت کرنے والا رہا ہے آج کیوں آج کیوں ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ بابا فرید بابا فرید ہو رہا ہے آج کیوں ہر جگہ پہ داتا گنبر چلی اجویری ہو رہا ہے آج کیوں ہر جگہ پہ لال شہراز کلندر ہو رہا ہے وجہ کیا ہے وہ تو فوق ہو گئے لوگ کہتے ہیں ملک مٹی ہو جاتے ہیں میں نے کہا آج بھی نام بلند ہے کیوں اس لیے کہ انہوں نے اپنے نام کا ذکر کیا اور جب نام کا ذکر کر لیا جائے جب اس بندے سے ایسا محبت کرتا ہے تو اس بندے کا نام ایسا بلند کرتا ہے کائنات ساری ختم ہو جائے اس بندے کا نام بلند ہے سبحان اللہ اس کا ذکر پھر بھی بلند رہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ فرمایا جس بندے کا نام راب بلند کر دے اس بندے کا نام راب بلند کر دے نہ راب ہو نہ راب ہو ختم ہو سکتا ہے نہ اس بندے کا ذکر سبحان اللہ رب جب تک ہے تب تک اس بندے کا ذکر ہوتا رہے گا ذکر ہوتا رہے گا بندے کا نام بلند ہوتا رہے گا تو کہا اے بھرے بندے جب جی میں کرتا ہے تو فرمایا میں اپنے شان کے مطابقی میں کرتا ہوں اے بندے جب تو لوگوں میں بیٹھ کے کرتا ہے جب تو لوگوں میں انسانوں میں بیٹھ کے کرتا ہے رب فرماتا ہے بندے پھر میں تیرا نام فرشتوں میں اعلی اللہ کین میں بلند کر دیا اور ایسی محفل کو جب فرشتے پا لیتے ہیں ایک جب پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اعلان کرتا ہے بلاتا ہے کہ آؤ یہاں پہ آجو یہاں یار کا ذکر اور جب ذکر کی محفل سن کے وہ جاتے اللہ کی بارگاہ میں حالانکہ رب جانتا ہوتا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے یہ کہاں سے اللہ پھر پوچھتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں میرے فرشتوں یار کا ذکر سننے میں مزہ آئے گا سبحان اللہ موبیل آگیا ہے موبیل جو نہیں کسی ہوندے جو ایک بندہ کسے دوسرے علاقے جاوے ہیں تو اس علاقے جو اگر کسے ہوردہ بھی بیلی لانتا ہوئے ہیں تو واپس آوے ہیں تو پوچھتے ہیں یار بتا میرے یار کے شہر میں گیا تھا بتا کیسا تھا شہر میرے یار کیسا تھا کبلا مفتیز آئے پوچھتے تھے اور پھر خوش ہوتے تھے ساری سوئے یار پوچھتے رہے ہیں گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹے جہرہ دیر تک پوچھتے رہتے تھے کیوں تو میں یار کا ذکر کرنے میں مزا آتا ہے جب فریشتے واپس جاتے ہیں رب پوچھتے ہیں فریشتو بتاؤ کہاں سے آ رہے ہیں رب جانتا ہوتا ہے پھر بھی پوچھنا ہے کہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہیں فریشتی آتا ہے مالک تیرے یار کے ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں سبحان اللہ لیکن عالمین تیرے یار کے ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں تیرے ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں رب فرماتا ہے فریشتو بتاؤ پھر وہ جب بیٹھنے والے تھے جو دلوں کے بیعت سے واقعی ہیں وہ پھر پوچھتا ہے یار قربان جائے اس کی عطاؤں پہ قربان جائے رب کی رحمتوں پہ کہ راب ہو کے فریشتوں سے بندوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے میرے فریشتو بتاؤ وہ بندے کیا مانگ رہے تھے مانگ لے مانگ لے یہاں بیٹھنے آپ پوچھتے ہیں وہ میرے فریشتے کیا مانگ رہے تھے فریشتے آنس کا تیر مالک وہ تیرے رحمت کے طلب اللہ تیرے رحمت کے طلب اللہ پھر پوچھتے ہیں میرے فریشتوں بتاؤ وہ اور کیا کہتے تھے مالک وہ تیرے جہنم سے تیرے غزم سے پناہ مانگ رہے تھے تیرے غزم سے پناہ مانگ رہے تھے تیرے غزم سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ پھر ہے بندہ گواہ ہوئے بندہ مکر سکتا ہے اللہ کا فرشتہ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ مالی گواہ ہو گئے کس موقع پہ فرمایا میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ وہ جو میرے یار کے ذکر کی محفل کو سجا کے بیٹھے دی سب سے معاف کرو محفل نے بیٹھا ہو اللہ فرماتا ہے میں نے انہیں معاف کر دیا یا اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جیڑا گناہگار بھی بڑا سی وہ ذکر واسطے سپیشلی جیسی آیا کی کہتا وہ لنگتہ پیاسی سے باسطاری شبیح صاحب نے ویکیا چراہی صاحب نے ویکیا تو بس لنگتہ کو نے کہا چالی یار میں ہی دو میٹھ میں یا اللہ بندہ ایسا تھا جو بڑا گناہگار تھا جو بڑا گناہگار تھا اور گزرنا تھا یوں ہی میٹ گیا اس کا کوئی ذکر میں ذکر کی محفل میں آنے کا پلان نہیں تھا کوئی وہ سپیشلی نہیں آیا تھا بس خوزن رہا تھا بیٹھ گیا اس کے بارے میں کیا حطب ہے رب فرماتا ہے میرے فریشتوں گناہ ہو جاؤ میں نے اس کو نہیں دیکھا اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا وہ جن کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے میں نے ان کو دیکھ کے اسے بھی جس یار کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے والوں کا یہ مقام ہو کہ ان کے ساتھ گناہگار بیٹھ جائے رب فریشتوں کو گواہ بنا کے اس کی معافی قرون کر لیتا ہے جو چل کے یار کے ذکر کی محفل کرے بیٹھے ذکر کرے اور جو خود حضور کی محفل کو سجا لے پھر اس کا مقام کیا ہے اس کا مقام کیا ہوگا بھائی شبیق صاحب نے اس محفل کو سجایا ہے ہم آئے ہیں کوئی کسی کے بلانے پہ آ گیا کوئی چلتا ہوا آ گیا اس کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ فریشتوں کو گواہ بنا کے اس کی سارے گناہوں کی معافی کر دے اس بھائی نے محبت سے خرچہ کر کے دل سے پیار سے چاہت سے خود محفل کو سجایا ہے اللہ رب العالمین اس بندے پہ کتنا خوش ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فریاد ہے خالق کی مطلق ہم سب کو یوں ہی بار بار حضور کے ذکر کی محفل کو سجانے اور محفل میں جانے کی توفیق نصیف فرمائے آمین آمین واقعی مطابانہ